دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے آج ہم جس معاشر میں رہ رہے ہیں اس میں دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے ٹکنولوجی تبدیل ہو رہی ہے ہماری معاشیات، ہمارے معاش اور رہنے سینے کے تمام طریقے تبدیل ہو رہی ہیں آج سے اگر ہم تیس سال پہلے کا موازنہ کریں تو آج جس ٹکنولوجی کو ہم یود کر رہے ہیں ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس ٹکنولوجی کو سوچنے کے سوا ہمارے پاس اس کا خواب دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ تھا لیکن آج وہ خواب ایک حقیقت بن چکا ہے موبائل اور انٹرنیٹ کے آنے سے لوگ جہاں ایک دوسرے کس سے کنیکٹ ہوئے ہیں وہاں ہم دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے سے کافی دور ہو چکے ہیں یہ کنیکشن بظاہر تو قریب کرتا ہے لیکن انٹرنلی ہم اپنے ریلیشنشپ میں اپنی فرینڈز اور اپنے تمام دوستوں سے دور کر دیتا ہے ہمارے ماں باپ سے دور کر دیتا ہے ہمارے پیرنٹس ہمارے رشتدانوں سے دور کر دیتا ہے اگر ہم آج کے دور میں انسان کا متعلق کریں تو انسان نہ تنہا ہے وہ اکیلا ہے بلکل اکیلا دنیا تبدیل ہو چکی ہے دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے آج کل دیکھیں بیماریوں کا آنا اور بباؤں کا پھیلنا ایک نورمل عمل ہے اور اس کی بڑی وجہ انسانوں کا اکسیڈ کر جانا ہے اپنی لیمٹس سے زیادہ اور اتنا اکسیڈ کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حیال بھی رکھنے کے قابل نہیں رہے اس کی ویسے ان کا انٹریکشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک نوری میں کنوائر ہو جاتی ہے اگر ہم آج گلوبل وارمینگ کی بات کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے محول کو بھی نہیں چھوٹ رہے جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں جانبروں کو مار رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے بس میں ہم وہ کر رہے ہیں آج دیکھیں یہ جو ٹکنولوجی انسان نے اجاز کی ہے اس کی ویسے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یہ نقصان آج انیمپلائیمنٹ کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا ریزن بھی یہ ٹکنولوجی ہے جو کہ کام انسان پہلے کرتا تھا آج مشینیں ایک ان دس انسان کا کام اکیلی کر دیتی ہیں جس کی ویسے انیمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں ایک ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے ہم آج کل عورتوں کو امپاور کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیجن نے بھی عورتوں کے امپاور کیا ہے لیکن ایک لیمٹس میں رہ کر اور اگر وہ نے مردوں کو بھی امپاور کیا تو اس کا بھی لیمٹس اس نے ڈیفائن کی ہیں لیکن ہم بے خیائی کو وومن امپاورمنٹ کا نام نہیں دے سکتے جو کہ ہمارے معاشرے کی سب سے ابدر فارم ہے آج ہم جس بھی سوشل میڈیا پر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو عورت کی تظلیل ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عورت بینیفیشل ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا آج کل ٹکنالوجی کے ویسے ریلیشنشپ ڈے بے ڈے ڈسٹرائے سے ڈسٹرائے ہوتے جا رہے ہیں ماں باپ کی ریسپیکٹ کم بیاں بی بی کے ریلیشن کا ٹوٹنا اور گیار ریلیشنشپ کا ڈیویلپ ہونا یہ آج کل کی دور کی تازہ سرین صورتحال ہیں اور اس سے ریلیشنشپ کا بریکڈام ہوتا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹکنالوجی ایک بہت اچھی چیز ہے اگر ہم اس کو پوزیٹیوی یوز کریں لیکن ہم یہ سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس ٹکنالوجی کے پوزیٹیویوز کو جانتے ہیں یا پوزیٹیویوز کر سکتے ہیں میکسوم ایک پرسنٹ دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ جو زیادہ تر لوگ ہیں اس ٹکنالوجی کو نیگٹیوییوز کر رہے ہیں چاہے وہ اپنی جسمانی ذہنی اور فطری تسکین کے لیے کر رہے ہیں ہم سب کو اس چیز کو سوچنا چاہیے اور اس چیز کے بارے میں اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر درست تھا